شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے ہمارے ہی گاؤں کا واقعہ ہے کہ گاؤں کی دوسری محلے میں میرے ایک دوست زین کی شادی تھی میں بھی مدو تھا رسمی مہدی میں ہر طرح کا حلہ گلہ ہوا دھول بجے خوب ناچ گانا ہوا تقریب کی رونک کو دوبالہ کرنے کے لیے کبھی کبار فائرنگ کا تڑکہ بھی لگایا جاتا رہا عزیز و اکارب کے علاوہ کافی تعداد میں دوست احباب بھی شادی میں شرکت کی غرض سے تشریف فرما تھے رات تقریباً دو بجے تقریب افتتام پذیر ہوئی زین کا تعلق ایک زمیدار گھرانے سے تھا سب لوگوں سے زمین رقبہ ان کی زیادہ تھی کوٹھی نوکر چاکر ضروریات زندگی کی ہر ایک اسائش مجسر تھی عمرات کے ساتھ ساتھ زین ایک خبرو نوجوان بھی تھا گاؤں کی اکثر لڑکیاں اس کے قدموں میں ہم وقت دل پھینکنے کو تیار رہتی تھی کالج میں بھی اس کی کافی لڑکیوں کے ساتھ دوستی تھی اس کے باوجود زین کریکٹر لیس نہ تھا ہانس موک دوسروں کے دلوں میں گھر کر لینے والا ملنسار اور ہمدرد بھی تھا گاؤں میں بلا تفریق ہر کسی کے کام آتا دکھ درد میں شریک ہوتا مہدی کی رسم سے فارغ ہونے کے بعد جس کو جہاں جگہ ملی لیٹ گیا میں تو اپنے گھر لوٹ آیا صبح مجھے میرے ایک دوست نمان نے بتایا سارے گاؤں میں چھان مارا زین کا کہیں پتا نہیں چلا وہ گھر سے غائب ہے سارے عزیز و کارب اور مہمان پریشان ہیں براد جانے کا ٹائم ہو رہا ہے کارے اور بس سے ہورن بجا بجا کر اپنی آمد کی خبر دے رہی ہیں بین والے بھی پہنچ چکے ہیں مگر زین کی اچانک گمشوتگی نے سب کی ارمانوں پر اوس ڈال دی ہے نہ جانے خوشیوں کو کس ظالم کی نظر لگ گئی خوشیوں بھرا آنگن ماتم قدہ بن کے رہ گیا ہے تو پہر ہونے کو تھی برادری کے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ زین کے چھوٹے بھائی ارشد کو تیار کرو سام بھی مر جائے گا اور لاتھی بھی سلامت رہے گی لڑکی والوں کی عزت بھی محفوظ رہے گی اور لڑکے والے بھی لوگوں کے تانوں سے بچ جائیں گے اس صورتحال سے لڑکی والے بھی اگاہ ہو چکے تھے انہوں نے اپنی ایک کمی کے ہاتھ زین کے ہاں پیغام بھجوا دیا کہ ہم کو سب معلوم ہو چکا ہے لہٰذا ہمارے ہاں آنے کی قطعی جرت نہ کرنا کیونکہ ارشد بھی زین ہی کا بھائی ہے وہ زین سے بھی دو ہاتھ آگے ہوگا اور ساتھ ہی دوسرے کمی کو ہمارے ہی گاؤں کے جنیت جو زین ہی کا قزن تھا پیغام بھجوا دیا کہ فوراں تیار ہو کر چند عزیز ساتھ لے کر پہنچ جاؤ زیادہ تردد کرنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے سب انتظام کر رکھا ہے جنیت کی تو جیسے لوٹری نکل آئی ہو خوشی سے پھولیں نہیں سما رہا تھا چند دن پہلے سے ماتب کنا جنیت کی تو اب باچے کھل رہی تھی جب مجھے اس واقعے کا علم ہوا تو میں سن کر حیران و پریشان ہو گیا اور بے اختیار پکار اٹھا واہ مولا تیرے رنگ تیریاں تو ہی جانے جنیت زین کا قزن تھا مگر کسی بھی طور وہ زین کا ہم پلہ نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ سائمہ کے گھر والوں نے جنیت پر زین کو ترجیح دی تھی حالانکہ جنیت اور سائمہ ایک دوسرے کو بچپن سے چاہتے تھے سائمہ جنیت کے سگے مامو کی بیٹی تھی مگر جہاں دولت کی فراوانی ہو وہاں رشتوں کا تو قدس قائم نہیں رکھا جاتا ہر رشتہ دولت کے ترازوں میں تولا جاتا ہے دولت تو بھائی کے ہاتھوں بھائی کو قتل کروا دیتی ہے بیٹے کے ہاتھوں باپ کو مروا دیتی ہے زمیدار تو ویسی بھی ایک انچ زمین کی خاطر خاندان کے خاندان تباہ کر دیتے ہیں مگر زمین کا ٹکڑا کئی قتل کرنے کے بعد بھی مدعی اور مدعالہ کا مو چڑھا رہا ہوتا ہے اس طرح دو بچھڑنے والے آپس میں مل گئے اس واقعے کو کافی عرصہ بیت چکا ہے مگر آج جب بھی ہمارے گاؤں میں شہنائی کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے تو مجھے فورا زین والا واقعہ یاد آ جاتا ہے جنید اور سائمہ کی شادی کے دو سال بعد زین دبائی سے لوٹا ہر ایک اس سے روپوش ہونے کے متعلق پوچھنے کی کوشش کرنی لگا مگر اس نے کسی کو بھی سچی بات نہ بتائی ایک شام میری اور زین کی ملاقات کھیتوں میں ہوئی کیونکہ ہم دونوں کی زمین ساتھ ساتھ تھی میں نے اسے اپنے ڈیرے پر بلا لیا اور پوچھا زین تم نے سب کی عزت خاک میں کیوں ملا دی خوشیوں بھرے گہوارے کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے آگ لگا گئے کونسی ایسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے تجھے ایسا کرنا پڑا زین کہنے لگا حیدر بھائی سارے زندگی آگ میں جھلسنے سے بہتر تھا کہ چند دن کے لیے برا بن جاتا اور وہ میں بن گیا میں ضمیر کا قیدی بن کر جینے سے موت کو ترجیح دیتا ایسا کرنے سے میرے ضمیر پر جو بوجھ تھا اب میں اس سے آزاد ہوں الحمدللہ اب میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں اگر میں اس رات گھر سے نہ بھاگتا اور سائمہ کو بیا کر لے آتا لوگوں کی نظر میں وہ میری بیوی بن جاتی مگر جب اس کا دل ہی مجھے قبول نہ کرتا تو میں اس زندہ لاش کا کیا کرتا حیدر بھائی شادی کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق ہمارے معاشرے میں زبردستی سب کچھ کروایا جاتا ہے میں ایسی سختی کی خلاف ہوں میرے علم میں تھا کہ سائمہ اور جنید بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور ان کی محبت اس پاک رشتے کو میری دولت سے دولا جا رہا ہے اور جنید کو اس لیے ٹھکرایا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے ہمپلہ نہیں حالانکہ سائمہ کے والد جنید کی سگے مامو ہے مجھے یہ سب اچھا نہیں لگا میری ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ میری وجہ سے دو محبت کرنے والے دلوں کا خون ہو رہا ہے اور یہ جرم سرزد مجھ سے کروایا جا رہا ہے میں نے سوچا کیوں قاتل بنوں لوگ چار دن باتیں بنائیں گے برادری والے بھی میرے اہل خانہ کو کھٹی مٹھی باتیں سنائیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے ایسا کرنے سے اگر دو دلوں کا ملاب ہو جاتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی ویسے بھی حیدر بھائی جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں اللہ ساہین جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے جنید اور سائمہ ہسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے آنگن میں اب دو نننے سے پھول بھی کھل چکے ہیں خدا ان کو سلامت رکھے ہمارے لیے بھی تو اس خالق و مالک نے کوئی ڈھونڈ کے رکھی ہی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے شکریہ موسیقی موسیقی